موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ریاست ہائے متحدہ امریکہ شمالی امریکہ کا کینیڈا کے بعد رکبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے اور پچانوے لاکھ پچیس ہزار سٹھ سٹھ مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ یہ دنیا کا چین کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے اگر آج تائیوان چائنہ کے رکبے سے علاق ہو جائے یا اسے اقوام متحدہ آزاد تسلیم کر لے تو چین چوتھے نمبر پر چلا جائے گا یا اگر ہم یونائٹڈ سٹیٹ کے مقبوضہ علاقوں کا رکبہ یونائٹڈ سٹیٹ میں شامل کر دیں تو پھر بھی یہ تیسرے نمبر پر چلا جائے گا یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کو عام طور پر یونائٹڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے جس کی کل عبادی 32 کروڑ 66 لاکھ 15 ہزار افراد پر مشتمل ہے جو اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے پانچ صدیاں قبل تک مشرقی دنیا امریکہ کے نام سے بھی واقف نہ تھی پندروی صدی میں جب یورپی مہمجوہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو یک کے بعد دیگرے کئی ایک ممالک دریافت ہوتے چلے گئے پندرہ اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا امریکہ کی سازمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا پھر یک کے بعد دیگرے دیگر علاقوں کا پتہ چلتا گیا چونکہ امریکہ کو دریافت کرنے والا کولمبس تھا اس لیے امریکہ کو کولمبیا کے نام سے جانا جانے لگا آج بھی سیاسی مقصد کے لیے اس نام کا استعمال کر لیا جاتا ہے ویسے اب اس نام کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے صرف پانچ صدیوں پہلے دریافت ہونے والا یہ برعظم آج دنیا کے سب سے ترقی آفتہ ممالک کو اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے امریکہ کے اس ملک پر کئی یورپی ممالک نے اپنے جنڈے گاڑے مگر انہیں ازادی بہت جلد نصیب ہو گئی تھی ازادی کے بعد امریکہ کی کئی ایک ریاستوں نے مل کر اتحاد قائم کر لیا اور پھر وجود میں آیا ایک ایسا ملک جسے حقیقت میں یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ میں آج بھی کل پچاس ریاستیں شامل ہیں جو مختلف قوانین اور مختلف معاہدوں کے ساتھ یونائٹیڈ سٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں انہی پچاس ریاستوں میں سے ایک نام آتا ہے ٹیکساس کا چونکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے یہ اپنی دریافت سے لے کر اکیسویں صدی کے اس دور تک کی ساری باتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اس ملک کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ تفصیلی ویڈیو بنانے کے لیے شاید ہمیں ایک سال بھی کم پڑ جائے اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹ کی ایک ایک ریاست کے بارے میں آپ لوگوں کو الگ الگ ویڈیو بنا کر بتایا جائے گا اور پھر ان پچاس ریاستوں کی ویڈیوز کے بعد ایک مکمل ویڈیو ترتیب دی جائے گی جس میں یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کا بتایا جائے گا جسے عرف عام میں صرف امریکہ ہی کہا جاتا ہے یہ ایک غلط اسطلاح ہے مگر زیادہ لوگ اسے اسی نام سے جانتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس کے بارے میں ہے لیکن رکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کلنے تاکہ ہماری طرف سے ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی موصول ہوتی رہے دوستو چھ لاکھ پچانویں ہزار چھ سو باسٹھ مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلی ہوئی امریکہ کی ریاست ٹیکساس اپنے رکبے کے اعتبار سے الاسکا کے بعد امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے یہ رکبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے ٹیکساس میں بسنے والے لوگوں کی آبادی کا اندازہ دوہزار سترہ میں لگایا گیا تھا جس کے مطابق اس کی کل آبادی دو کروڑ تریاسی لاکھ افراد سے زیادہ تھی جو اس وقت افریقی ملک گھانا کی آبادی کے تقریباً برابر تھی امریکی ریاست ہونے سے پہلے ٹیکساس کا نام ریپبلک آف ٹیکساس تھا جس نے 29 دسمبر 1845 کو یونائٹیڈ سٹیٹس میں شمولیت اختیار کی اور پھر اس کا نام اسٹیٹ آف ٹیکساس رکھ دیا گیا ٹیکساس کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو آسٹن ٹیکساس کا دارالحکومت ہے جو اپنے اندر سات لاکھ سے زیادہ افراد کو بسائے ہوئے ہیں جبکہ ہیوسٹن ٹیکساس کا سب سے بڑا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے جو اپنے اندر 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو سموئے ہوئے ہیں ہیوسٹن کا نام سام ہیوسٹن کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے میکسیکو سے ٹیکساس کو ازادی دلوائی تھی ازادی کے ساتھ ہی جرنل سام کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس وقت ہونے والی سیول وار میں کونفیڈریشن کا ساتھ نہیں دیا تھا ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ امریکہ کا جھنڈا الگ ہے جبکہ ہر ریاست کا اپنا اپنا الگ جھنڈا ہے جو وہاں کے لوگوں اور ان کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے امریکہ کی زیادہ تار ریاستوں نے آخری وقت میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی تھی مگر ٹیکساس نے 1836 میں میکسیکو سے ازادی حاصل کی تھی اور یہ تقریباً نو سال تک یونائٹیڈ سٹیٹس میں شمولیت تک ایک ازاد اور خودمختار ملک بنا رہا تھا جس طرح ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اسی طرح ایک دلچسپ قانون ریاست ٹیکساس میں بھی لاغو ہے ریاست ٹیکساس میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص آپ کی جائداد کو چھیننے کی کوشش کرے یعنی کوئی بھی شخص آپ کی چوری کرنے کی کوشش کرے تو آپ اسے گولی بھی مار سکتے ہیں آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہاں کا قانون ہے اگر آج ٹیکساس ازاد ہو جائے تو یہ دنیا کا ساتھوہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سمجھا جائے گا زمین کے اوپر ہی ٹیکساس میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ارتھ رکھا گیا ہے یعنی زمین کے اوپر ہی ایک زمین موجود ہے ٹیکساس میں موجود برکین غار ایک ایسی غار ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ چمگادنے رہتی ہیں ایک عام اندازے کے مطابق ان چمگادنوں کی تعداد دو کروڑ سے بھی زیادہ ہے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے میکسیکو کو امریکہ کے خلاف جنگ میں مدو کیا تھا تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پالے جن میں اہم ترین علاقے ٹیکساس اور ایریزونا تھے ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ناروے میں پاگل کو ٹیکساس کے نام سے پکارا جاتا ہے ٹیکساس امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ ہوائی اڈے ہیں ٹیکساس میں کل ہوائی اڈوں کی تعداد سات سو تیس سے بھی زیادہ ہے ٹیکساس نام ٹیکساس میں بسنے والے کارڈو قبیلے کی زبان کا لفظ ہے جس کے مہنی دوست یا خیرخواہ کے ہیں اس اکیسویں صدی کے دوران ہی ٹیکساس نے وفاقی حکومت کے خلاف چالیس سے زیادہ بار مقدمہ درج کیے تھے دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹیکساس میں ہر سال چار ہزار سے زیادہ افراد روڈ حادثات میں مر جاتے ہیں ٹیکساس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک ٹیکساس میں تعلیم کو سو فیصد یقینی نہیں بنایا جا سکا ٹیکساس میں تعلیم کی شرعہ پچاسی فیصد ہے باقی دنیا کو دہشتگرد کہنے والے اس ملک میں کرائم ریٹ دنیا کے بیشتر ممالک سے زیادہ ہے ٹیکساس میں کرائم ریٹ تئیس فیصد ہے اور پورے یونائٹڈ سٹیٹس کے چالیس فیصد سے زیادہ جرائم ٹیکساس میں ہی ہوتے ہیں ہر سال ہزاروں افراد کو گولی سے مار دیا جاتا ہے مگر عالمی میڈیا پر کبھی ایسی خبریں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی نہ ہی پاکستانی اور انڈین میڈیا کو اپنے ملک کے حالات اچھالنے سے خرصت ملے گی امریکہ جیسے ملک کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک پور امن ملک کا نام آتا ہوگا کیونکہ وہاں میڈیا کو اتنی ازادی نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایک بندہ مار جائے تو دس دن بریکنگ نیوز ہی ختم نہیں ہوتی ہسپانوی دور میں ٹیکساس نیو کینگڈوم آف دی فلپائن پروونس آف دی ٹیکساس کے نام سے جانا جاتا تھا ٹیکساس امریکہ کی وہ واحد ریاست ہے جس پر اب تک چھ مختلف جھنڈے گزر چکے ہیں جن میں پہلے پہل سپین تھا اس کے بعد فرانس پھر میکسیکو پھر ریپبلک آف ٹیکساس پھر کانفیڈریٹر سٹیٹ اور سب سے آخر میں لہرائیہ جانے والا جھنڈا یونائٹیڈ سٹیٹس کا ہے یو ایس کی کسی بھی سٹیٹس سے زیادہ اون ہر سال ٹیکساس پیدا کرتا ہے ٹیکساس میں موجود کارڈو جھیل واحد ایک ایسی جھیل ہے جو ٹیکساس میں قدرتی جھیل ہے باقی جتنی بھی جھیلیں ہیں وہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے مسنوعی بنائی گئی ہیں شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں ڈیل اور کمپیک کے نام سے جانے جانے والے یہ دونوں نام ٹیکساس کی ہی پیداوار ہیں ٹیکساس میں زراد کے قابل رکبہ یونائٹڈ سٹیٹس کی کسی بھی ریاست سے زیادہ ہے ٹیکساس میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد گائیں ہیں گائے کے علاوہ بھیڑ بکریوں اور دیگر جانوروں کی افضائش پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے منشیات رکھنا ٹیکساس میں جائز ہے مگر ان میں اکثر کے لیے کچھ قوانین بھی بنائے گئے ہیں دوہزار پندرہ میں ایک گرام سے زائد افہیم اور دیگر منشیات رکھنے کے جرم میں سولہ ہزار افراد کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا ٹیکساس حکومت اپنا بجلی کا نظام رکھتی ہے بجلی کے حصول کے لیے ٹیکساس وفاقی حکومت کا محتاج نہیں ہے تمام ترقی جافتہ ممالک کے مقابلے میں ٹیکساس زچگی کی شرعہ کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے ٹیکساس میں عام طور پر زیادہ مریض زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کے سبب چیک کروانے جاتے ہیں ٹیکساس میں منشیات کے ایک انجیکشن کی قیمت 83 امریکی ڈالر ہے ٹیکساس میں ہر سال 40 فیصد بچے غیر شادی شدہ عورتیں پیدا کرتی ہیں جس سے آپ ٹیکساس میں ہونے والے ان کالے دھندوں کا پتہ لگا سکتے ہیں ریاست ٹیکساس یو ایس کی کسی بھی ریاست سے زیادہ ہوا سے پیدا کی جانے والے بجلی کو پیدا کرتی ہے انگریزی کے علاوہ ٹیکساس میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سپینش ہے جو ملکی عبادی کا 29 اشارہ 21 فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں 0.75 فیصد ویتنامی 0.56 فیصد چینی 0.33 فیصد جرمن 0.25 فیصد فرانسیسی 0.24 فیصد اردو 0.23 فیصد ہندی 0.21 فیصد اربی اور باقی ایک فیصد دیگر زبانوں کے علاوہ باقی تمام لوگ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں ٹیکساس کی کل عبادی کا 77 فیصد عبادی مسیحی ہے 2 فیصد مسلم 0.5 فیصد ہندو 1 فیصد بدمت کے پیروکار 1 فیصد یہودی جبکہ باقی عبادی کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی امریکن فٹبال ٹیکساس میں کھیلی جانے والی سب سے مشہور کھیل ہے اس کے علاوہ بیس بال باسکٹ بال ہارس ریسنگ آئیس ہاکی گلف جیمناسٹک اور دیگر کئی ایک کھیلیں بڑے شوق سے کھیلے جاتی ہیں ٹیکساس میں 70 فیصد گورے 12 فیصد کالے 4 فیصد ایشین 1 فیصد کبائلی اور باقی دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ٹیکساس میں بہت سے گاؤں اور شہر ایسے ہیں جو 28 صدی سے بھی پہلے کے بنائے گئے تھے ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کے علاوہ بہت سے غیر ملکی افراد ایشی کی غرض سے ٹیکساس کا سفر کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال ایک کروڑ کے قریب افراد ٹیکساس وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں جن میں 70 فیصد لوگ صرف ایشی کی غرض سے آتے ہیں دوستو یہ تھی ٹیکساس کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لئے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نگہ بان موسیقی